ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے یا علی قیامت کی سب سے خاص نشانیاں کیا ہوں گی بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان اس زمین پہ انقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں بدکاری عام ہونے لگے گی نئے نئے گناہ منظر عام پہ آنے لگیں گے نئے نئے نشے اجاد کر کے پروک کیے جائیں گے اور خوشی سے خرید کیے جائیں گے ہر دوسرا انسان بیماری میں مقتلہ ہوگا تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا نماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں ہوگا اے سلمان ایسا زمانہ آئے گا جب حج پہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے روک جانے لگیں گے تاجر تجارت کرنے کے لیے حج پہ جائے گا اکرا بھیگ مانگنے کے لیے حج پہ جائیں گے اور عام انسان نئی نئی جگہیں دیکھنے اور گھومنے پھرنے کے لیے حج پہ جائیں گے لوگوں کو پلانے کے لیے نئے نئے کہوے جو انسان کی صحت کے لیے مزیر ہوں گے وہ فخر سے پلائے اور پیے جائیں گے ایک دوسرے کو ماں بھین کی گالی مزاق مزاق میں دینے لگیں گے اور اے سلمان یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی توجہ آسمانوں کی طرف ہوگی اور لوگ آسمانوں میں ہڑنے لگیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم وقت سے تیز چلنے والے ہیں لیکن افسوس کہ اس وقت اللہ وقت کی رفتار کو بڑا دے گا اور سال مہینوں جیسے ہو جائیں گے مہینے ہفتوں جیسے ہفتے دنوں جیسے اور دن گھنٹوں جیسے ہونے لگیں گے اے سلمان یہ وہ زمانہ ہوگا جب انسان ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور کسی دوسرے انسان کو دیکھ بھی سکیں گے اور بات بھی کر سکیں گے اور ایسی نئی نئی چیزوں کو اجاد کرتے ہوئے وہ اپنے لئے ہزاروں بیماریاں پیدا کرتے جائیں گے وہ پیزا کو اتنا علودہ کر دیں گے کہ ان کی عمرے کم ہونے لگیں گی اور ایسی ایسی بیماریاں انسان کے جسم میں پائی جائیں گی جس کا علاج ناممکن ہوگا اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب مرد کی مردانگی گھٹنے لگے گی اور عورت میں بے ہیائی بڑھنے لگے گی اس دور بے ہیائی عورتوں کو فخر سے کھلایا جائے گا اور شریف عورتوں کو حکیر سمجھا جائے گا اس دور بے زمیر انسان کو اکل مند کہا جائے گا اور شریف انسان کو بے وکوف سمجھا جائے گا اے سلمان وہ ایسا زمانہ ہوگا جب مسلمان ریاستوں میں دو دو تین تین عیدیں منائی جائیں گی اور مسلمانوں میں عید اور رمضان کے چاند کو لے کے جھگڑے ہونے لگیں گے اور باپ اور بھائی فخر سے اپنی بہن اور بیٹیوں کو ایسے کپڑے لے کے دیں گے جو وہ پہنیں گی تو صحیح لیکن ان کا جسم واضح ہوگا تو سلمان کہنے لگا یا علی کیا اس زمین پہ ایسے بتر لوگ بھی ہوں گے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سلمان تو سلمان نے کہا یا علی اس زمانے میں جو مومن ہو وہ کیا کریں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان اس وقت مومن صرف محفل کی حد تک مومن رہیں گے ان کی تنہائی بھی کفر کے آس پاس ہوگی اس دور اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیں ہر رات تہارت کے ساتھ گزارے اور جب بھی تنہا ہو تو گناہ سے دور ہو کیونکہ اس وقت مومن کی نشانی صرف یہ ہوگی مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محفل پاک ہوگی بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ